حضرتِ بلالِ ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگتھی آج جاؤں گا درِ رسالتِ محب پہ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جنابِ بلال کے آن سے رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایا تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرتِ بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھانگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جنابِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جنابِ بلال ہج کی لے کے روئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے فرمایا یہاں رو لے حضرتِ بلال کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے حضرتِ بلالِ ابشی بھی روئے جنابِ صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہِ رسول پہ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے پہ بند کر دیا تھا نا ابو حضرتِ بلال کو بلال تُو نے رونا نہیں عشق ہوئے تہاں درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نیریندہ جارکے حضرتِ سیدنا بلالِ ابشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا عبادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرتِ ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفس نکلے تو جنابِ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یوں ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبِ بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرتِ بلال دوڑے دوڑے جو رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداش کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پیغام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرتِ خدیجہ تلکبراہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتی ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی اطافرما دیئے وفہ شار بیوی اندر سے اب حضرتِ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برتن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برتن میں خجورے اب لاکہ جب خجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لئے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے تُو نے جتنی خدمت کرنی تھی تُو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرتِ بلالِ حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسولِ پاک سخت سخت خجورے سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں اپنے پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھڑلیا اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرتِ بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جنابی سجدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرتِ بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں میں تو جفاق کا شاد بھی یوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم نے اس کام پر مقرر فرما دیا اب دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ جی کیوں نہیں چاہتا درود پاک پڑیئے صلی اللہ تعالی عنہ کیا گا میں یہ گدائش کر رہا تھا کہ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی اب پتہ کیا ہوتا حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے سودہ صلی اللہ لاتے بازار سے یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے مکہ کے دنوں کی سودہ صلی اللہ بازار سے لاتے اب چار بیٹیاں تھی حضرت خطیدہ تلکبراہ کی گھر کے کام کاج ہوتے تھے جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے حضرت خطیدہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک بلال آ گیا ہے کہا مہ جی میں سارے کام کاج بار کے ختم کار آیا ہوں گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے یہ ہے محبت آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بانے ڈونڈتے پرتے ہیں فارغ ہونے کے حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیش لی ہے گھر میں جھاڑو دے لیا ہے بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے بکریوں کا دودھ دھولیا گیا ہے ایک ایک کام پوچھتے اب حضرت خطیدہ تلکبراہ فرماتے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا چکی رہ گئے یہ پیشنے والی فرماتے دروازہ کھول دو میں پیش ڈالتا ہوں حضرت بلال گھر کی چکی پیشتے گھر کے کام کاج کرتے ایک دن نہ دارِ ارکب میں رسول پاک تھے تو بار سے کچھ شورش ہوئی حضرت بلال عبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے مجھے ایک نیزہ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے سب سے پہلے نبی پاک کی افاظت کیلئے یہ نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے تلوار اٹھانے والے اور ہیں جان قربان نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے بلال کیا کرنا ہے کہا یا رسول اللہ یہ کعور ہلکی پھل کی شرارت کرتے رہتے ہیں میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا تو قریب کوئی نہیں آئے گا یہ کرتے رہتے ہیں ہلکی پھل کی شرارت باز نہیں آتے نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا مگوا دیا اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا رسول پاک کے آگے آگے چلتے آگے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے ثورت میں فرما بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی نہیں آئے گا میں محافظ بانکے کھڑا ہوں حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا بدر میں بھی یوہد میں بھی طبوک میں بھی یرموک میں بھی خندق میں بھی جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے یہ سترہ بانکے اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا حضرت بلال ابشی نے مکہ کے تیرہ سال سابقون الابولون میں سے ہیں قرآن کہتا ہے فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں محاجر اور انسار پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ محاجر اور انسار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا احسان اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیریں بہریں فرمایا یہ بہت بڑی کامجابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لیں حضرت بلال صاحب کون الابولون میں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے انہوں نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا اب آگیا وقت عجرت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرف چل آجا حضرت بلال نے ارض کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک ارض کرنی ہے صرف حضور نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راپڑے فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے بس اتنی سی بات ہے آپ آئیں گے نا حضور نے فرمایا آؤں گا کہا بھر ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے سرور ایک آنمکہ سیہہ لامکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال یہ سولہ مرد اور تو بچوں پر مستمیل سولہ لوگوں پر مستمیل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تُو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر دھائی سو میل کا سفر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انو کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرت بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگئے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے لہا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے فکر نہ کرو چلو اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرت بلال ابشین بخیر وافیہ سپا سالار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرت بلال پہلے دن ہی آکے مدینہ منورہ سے باہر سراد پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو کہا وعدہ کیا تھا یار نہیں آؤں گا دن ڈلے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرت بلال روز انتظار کرتا رسول پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجد ایک کباب بن رہی ہے تو سب مسجدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لئے کیسے بلائیں ایک صحابی کہنے نے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دفت بگا منگواتے ہیں دفت بجائیں گے نماز کا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے رات سے آباس ہوئے حضرت عبداللہ ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آذان آذان پڑھنی چاہیے نا کیا خیال آپ کا آذان آنی چاہیے نا میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کچھ سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے تو پڑھ تو پڑھ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت عمر فاروق رحمت اللہ علیہ کے پاس تو ہم پڑھ رہے تھے سبق تھوڑا رہتا تھا دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے آذان پڑھ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں چالیس سال ہو گئے آذانے پڑھ رہا ہوں تمہیں شرم آتے ہیں بڑا بشرم چالیس سال سے آذان کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں فرمانے لگے کہ یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت کسی کا گلہ کرتے وقت غیبت کرتے وقت چگلی کرتے وقت جھوڑ بولتے وقت دگا اور فریب اور فراد کرتے وقت شرم آنی چاہیے تجھے آذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے یہ ہمارا حال ہے آذان آنی چاہیے مشکل کامنے سیکھنی چاہیے میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے چالیس دن تک اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت کی آذان پڑی چالیس دن صرف فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ امام فرما دے گا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں معزنوں کی ہوں گی آذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے یار رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے فرمایا جب معزن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا سب سے آگے آگے معزنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آذان کوئی کہنے لگا یہ کریں کوئی کہنے لگا وہ کریں اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی آذان پڑھ رہا عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اب جب یہ آئے آکے سویرے حضور کو خوابیں سنائیں حضور اس اس طرح سے آذان پڑھئی ہے فرمایا جس جس طرح کی تمہاری خواب ہے نہ اسی اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے حضور آذان پڑھے گا کون فرمایا بلال پڑھے گا حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی اشحد نہیں کہتے تھے اسحد کہتے تھے لکنت تھی حضور نے فرمایا بلال کا اسحد بھی اللہ شد ونا کے قبول فرماتا ہے لوگوں نے کہا حضور بلال آذان پڑھے گا حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا حضور نے حضرت بلال کو پڑھے گا اب اب اصحابِ صوفہ میں پڑھتے بھی تھے بقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلالِ ابشی اب حضور نے فرمایا بلال یہ آذان کے لفظ ہیں تو آذان پڑھا کرے گا جنابِ بلالِ ابشی کو آذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ منارے پہ چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے آذان پڑھ اب حضرت بلالِ ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلی آذان تاریخ میں پڑھی سب سے پہلی آذان دو مرتبہ حضرت بلال آذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے دو مرتبہ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال آذان نہ دے سکے ایک مرتبہ تو بھوک سے واپسی پہ سو گئے حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہمیں جگانے کے حضرت بلال خود بھی سو گئے سوہرے جب اچھی طرح سے صورت چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی حضرت بلال کو حضور نے آواز دی جنابِ بلال چونک کے اٹھے فرمایا تجھے کہا تھا جگانہ ہے یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کرنوں حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی ٹیہے کے لگائی ہے بس میں نے پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی حضور نے فرمایا چلو پڑھو آذان حضرت بلال نے آذان پڑھی اور صورت چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی عزیز دوستو حضرت بلال ابشی نے ہمیشہ آذان پڑھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہا جنل ہے بلال تو ساری زندگی آذان پڑھتا رہا مزا کب آیا آذان پڑھنے کا مزا کب آیا حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے آذان سکھائی تھی بڑا لطف آیا تھا حضور سے آذان سیکھنے کا اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزا آیا جب میں نے کب ایک چھت پہ کھڑے ہو کے آذان پڑھی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنے جھکائے اور میرے مصطفی کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں آذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے آج تُو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا حضرت بلال عبشی خود بخود لوگوں سے کرزہ لے لیتے تھے حضور کو تکلیف ہی نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود کرزے لے لیتے تھے خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے کام کاج ہے مہمان آج آ رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے بلال نے خود بھی کرزہ اٹھا لیا کرزہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودہ لے آئے سودہ لے کے جناب بلال نے پکا دیا ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظیں جن کے کرزے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے کرزہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے بکریاں چرانی پڑیں گے دلت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی خدمت میں ارض کی کہا کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا صویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے تین اونٹنیاں سمان کی بھیج دی ہیں حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے سارا گھر کا کامکار خود سے سنبھال لیا تھا ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال عذان دے کے فجر کی عذان دے کے ایک دن فجر کی عذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو عذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے عذان پڑی غائب ہو گئے اسے آپاں ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے کامت پڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جو بلال آئے گا تو کامت پڑے گا بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں اگر دو چار منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں اللہ کے گھار ہی آئے ہو نا جلدی نہ مچایا کوئی اللہ کا گھار ہے رحمت والی جگہ ہے حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو عذان پڑے گا اب سب سے آپاں خموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں حضرت بلال دوڑے آئے جلدی 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 دوڑے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال دو کدر سے آیا ہے فرمایا آگئے ہو حضور آگیا ہوں پڑھو اقامت پڑھو اقامت پڑی جماعت ہو گئی اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے حضرت جناب سیجنہ صدیق اقبر جناب مقداد جناب سلمان فارسی چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے بلال تُو کدر تھا راج کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدر تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں حسو آگئے رو پڑے رو پڑے کہ بلال کوئی گہری بات اب بتا معاملہ کیا ہے روتا کیوں ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے جب حضرت خجیدت القبرہ گھر میں چکی پیستی تھی تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا کتنے دن بیٹ گئے جب فجر کی آزان دینے کے لئے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بچے روتے ہوتے ہیں فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے مجھے اپنے معبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں حضور نے رات پہ گام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر حضرت بلال فرماتے ہیں آزان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھار میں نے کہا معبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا میں تیری چکی پیس دیتا ہوں حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں ہاں سو رو رو کے بتلاتے ہیں فرمایا سیدہ تیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑا ہی ظہر محبت فرمایا ہے فرمایا میں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ تصمیہ رولتے ہیں لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کی اذکار میں مشغول ہوتے ہیں فرمایا میرا ذکر سنو میری تلاوت سنو میرا وظیفہ سنو میں آزان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے کی چکی پیس کے آیا حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جانگل آگ گئی بدر کا مارکا حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے کہا میں لڑوں گا پورا پورا جہاد کروں گا امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دھوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے آگے کچھ شہابہ کھڑے تھے وہ قریب سے گزرنے لگا حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو یہ مجھے مارا کرتا تھا ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا امیہ کو شہابہ نے روکا حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا ادھر جا کے گرا حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پر غلبہ دے گا اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی دیکھ تو زلیل کر دیا گیا حضرت بلال نے مارا گردن اڑا دی حضرت عبد الرقر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے دوڑے ہوئے آئے کہا بلال مبارک ہو بلال مبارک ہو آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جنب بلال کی کرنے والی یہ وقت ساعت نہیں نہ دیتا کسی کا یہ رک جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ وقت ہو گئے آگے گزرنے کا حضرت بلال عبشیر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پا کا وشحال ہوا نا حضرت بلال نے مو سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا کسی نے اپنا اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وشحال کر گئے گردن اڑا دوں گا حضرت عثمانِ گنی نے کہا خبردار کوئی مجیہا کے نام بتائے کہ مصطفیٰ وشحال کر گئے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام بھئی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں جس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے ہاں صبح آتے رہے کسی کو بتایا ہی نہیں اکیلے روئے ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں کہا نہ بولاؤ اسے اثر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑ گیا تھا وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر کسی سہارے کے چڑ گیا تھا اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑ مسجد کی چھت پر چڑ جا حضرت بلال کئی بار چڑے اور کئی بار گرے کئی بار چڑے اور کئی بار گرے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہیں آواز دی کہا سلمان میری مدد کرنا میری مدد کرنا اب مجھ سے چڑا نہیں جاتا اب مجھ سے جایا نہیں جاتا جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے یہ نہیں پوچھا حضرت بلال کو دو چار سے آوانیں اٹھایا چھت پہ پہنچایا بلال نے آذان شروع کی جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا بڑی درد بڑی بلندی ہوتی تھی بڑا جوش کروش ہوتا تھا آج وہ آواز دب گئی جب بلال نے کہا نا شہدو اللہ لا اللہ صدی بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا جب کہا نا شہدو انہ محمد الرسول اللہ جو سارے چوب کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نا اب ابو بکر صدیق تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے زمین پہ گرے اور کہ ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے اب میری روح اجازت نہیں دیتی مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ ہی آزان نہیں پڑی جائے گی آپ نے واقعہ سن رکھا آیا کہ ایک بار سے آبا نے بلایا دوبارہ آئے حضور خواب میں ملے کا بلال تو آتا کیوں نہیں بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی حضور خواب میں ملے آئے مدینہ حضرت بلال آخری بار لوگوں نے کہا آزان پڑھو کہا مجھے وہ آزان بھولی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا مجھ سے نہیں پڑھی جاتا نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھامانا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں مجھ سے کوئی فرمایش نہ کر ڈالنا میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دویا کروں گا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بلال ایک بار تو آزان سنانی پڑے گی سنائی بلال نے آزان کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے زمانے میں شام گئے جناب بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ آزان پڑھو حضرت بلال نے فرمایا میں پاڑی نہیں سکتا بڑی ہمت کے بعد آزان پڑی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں آزان پڑھوں گا رونا ناوادہ لے لیا حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے وہ آزان اشہدو اللہ الا اللہ تک گئی رسول پاک کے بعد پھر آزان اس سے آگے بڑھ